اسلام علیکم دوستو کیسے آپ امید کہتے ہیں آپ سب بھی کٹیک ہوں گے فیٹ فارٹ ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سے بلوک کو خوش ہو کے بار رکھے اور دیرو خوشی آپ تا فرمائے آمین صبح میں یہ دیکھیں میں شاتی پہ گئی تھی میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی چھوٹی سی تو میں نے شورٹ میں بھی لگائی تھی میں نے سوچھے چھوٹے بلوک میں سٹارٹ میں بھی لگا دیتی ہوں تو آپ لوگ مجھے بتانا کہ کمنٹ کر کے کہ میں کیسے لگ رہی ہوں اور نیکس میں آپ لوگ کو بتاؤں کہ آج میں کچھ سپیشل بنا رہی ہوں سردیوں میں بہت مزی کی چیز بنا رہی ہوں انشاءاللہ آپ لوگ کو پسند آئے گی تو جو لوگ نہیں ہیں سب سے پہلے میں چینل کو سبکرائب کر دیں لائک کر دیں اپنے دوستوں میں یا آج میں بنا رہی تھی اورنج کا جوز یہ آپ لوگ نے اورنج لے لینے سردیوں کا موسم ہے اورنج ختم ہونے والے ہیں ان کو سیف کر لیں ہمزان میں اس قبر پور فائدہ ٹائنٹی کا اس طرح آپ لوگوں نے چھل کے رکھ لینے جیسے بھی آپ سے چھل ہوتے ہیں اوپر سے چھلکہ تار کے رکھ لینے آپ لوگ دوسرے جوسر میں جوس بھی نکال سکتے ہیں آپ لوگ گرینڈر میں گرینڈ کر لیں یہ میں نے گرینڈ کر لیا ہے اور اس کو اچھے طرح چھاند لینے کسی پونی سے کسی نیٹ والے کپڑے سے جو بھی آپ کے پاس ہے آپ لوگوں نے اس کو چھاند لینے اسی طرح میں باقی بھی کروں گی آپ میں نے لی تھی دو درچن آپ لوگ زیادہ بھی لے سکتے ہو جتنی آپ لوگ کے پاس ایزی سے خون ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں اسی طرح جگ میں ڈال کے اس کو تھوڑا سا دبل دبل اس کو تھوڑا سا کٹ کے کروں گے تو وہ اس طرح ایزی سے ہو جائے گا اس کو چھل پنج سے اچھی طرح دبا دبا کہ آپ لوگوں نے اس کا پانی نکال لیں اور باقی کیونکہ اس کے جو بھیج ہوتے ہیں اگر یہ جوس میں رہ جائیں اس کے چل کے بھی ہم لوگوں نے پھینکنے نہیں ہیں ایک کام کرنا عاقین اس کو کسی دیجکی میں ڈال کے آپ لوگوں میں پانی نڈالنا صرف دیجکی میں ڈال دینے اور اس کو کور کر دینے اور چولہ چلا دینے چولہ چلانے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو دس منٹ تک پکانا ہے اور آپ لوگوں نے چیک کرنا ہے کیسے ہیں جو تھوڑا سا نرم ہو جائیں سوفٹ ہو جائیں تو آپ لوگوں نے نکال لیں نکالنے کے بعد ہم نے یہ کام کرنا ہے جمج کے ذریعے اس کے اندر جو وائٹ ہوتا ہے یہ آپ لوگوں نے نکال دینا ہے اس طرح کیونکہ جو وائٹ ہوتا ہے وہ کرواہٹ پیدا کرتا ہے ہم نے اس کے سارا ذائقہ جو اورنج کا ہوتا ہے وہ اس کے چھلکوں میں ہوتا ہے ہم لوگ اس میں کوئی جوز میں کیمیکل نہیں یوز کریں گے تو اسی طرح ہم لوگ نے اس کو سارے چھلکیں صاف کر کے اس کو گرینٹ کر لینے اب ہم لوگ نے دو درجہ میں میں نے لی تھی ایک کلو چینی کچھ لوگ زیادہ بھی چینی پسند کرتے ہیں آپ لوگ ڈیڑھ کلو بھی لے سکتے ہو میں نے ایک کلو لی تھی اس میں ایک کپ پانی میں نے پانی ڈال دی ہے سوری ایک کپ پانی ڈال دی ہے تو اس کو اچھے سے میلٹ ہونے دن ہے ٹھیک ہے جب تک میلٹ ہوتی ہے ہم اس کو مسلسل ہلاتے جائیں گے اس کو آپ لوگ نے گھاڑا نہیں منانا کہ جو چاس ہوتی ہے اس کو چاس کو زیادہ ہی گھاڑا کر دینا نہیں جب تک چینی میلٹ نہیں ہوتی آپ نے ہلاتے رہنا ہے تاکہ نیچے نہ لگے یہ دیکھیں تقریباً ساری میلٹ ہو گی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں سارے کی ساری میلٹ ہو گی ہے اس کو اچھے سے ہلاتے جائیں گے ہلاتے جائیں گے تاکہ جو بھی رہتی ہے جنہی وہ آپ لوگ کی سب سے زیادہ میلٹ ہو گے اب ہم اس کے اندر جو جوس نکالا تھا وہ جوس ڈالیں گے مزیدار جوس ہم اس کے اندر ڈالیں گے ڈالنے کے بعد اس کو آسدہ آسدہ پکائیں گے اور جو ہم لوگ چھلکیں گرینٹ کیے تھے وہ بھی اس کے اندر ڈال دینے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ دو درجن کے چھلکیں نہیں ڈال دینے ہیں تو آپ تھوڑے سے چھلکیں ڈالو زیادہ نہیں ڈالنے ٹھیک ہے صرف چھلکوں سے اس کا یہ ہوتا ہے کیمیکل نے ڈالنے پڑتا کھٹاس آجاتی ہے اورنج کے اندر جوس کے اندر اور دوسرا یہ ہے کہ کلر اس کا ہیلو کا ہیلو رہتا ہے ٹھیک ہے کچھ کلر خراب ہو جاتا ہے پکانے سے لیکن کچھ لوگ فوڈ کلر ڈالتے ہیں ہم لوگ فوڈ کلر کوئی چیز نہیں اس کے اندر ریٹ کریں گے بس اسی طرح پکائیں گے ٹھیک ہے آپ لوگ میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دینا شیئر کر دینا اپنے دوستوں میں میری چینل کو جو لوگ نئے ہیں سبسکرائب شروع کرنا یہ دیکھیں گھڑا ہو کے ہے آپ لوگ جب تک گھڑا ہو تو اپنے درو تک گھڑا ہونا ہے ٹھیک ہے دیکھیں گے مجھے زار چوز دیا رہے اگر میری ویڈیو پسند آئے پلیز پلیز لائک کر دی شیئر کر دی تھانکیو فور وچن اللہ حافظ اور جو سرور پینو اور انچوئے گا اللہ حافظ